تھور ایک آئیلنڈ پر آیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے تھور ان کے بارے میں اچھے سے جاننے کے لیے انہی کے بیچ رہتا ہے اور ایک دن تھور کے پاس ایک بڑا آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں بھگوان ہی جانے کی ہم لوگ اسٹ سے یہاں پر کیسے آئے تھور کہتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ سچ میں اسٹ سے آئے ہیں تو وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ ہاں جیسے کی سورج کی روشنی یہ ہوای سب کچھ اسٹ سے آتا ہے ویسے ہم بھی اسٹ سے ہی آئے ہیں وہ بڑا آدمی تھور کو ایک گفہ میں لے جاتا ہے یہاں پر وہ اس کو ایک مورتی دکھاتا ہے یہ مورتی یہاں پر رہنے والے لوگوں کے دیو تا کی تھی تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ سب لوگ ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے مگر کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط لکھا ہے کہ یہ لوگ ایشیا سے آئے ہیں تھور ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بہت حیران تھا اب سال آتا ہے انیس سو شیالے تھور پچھلے دس سالوں سے انہی لوگوں پر ریسرچ کر رہا تھا اور اس بارے میں اس نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی تھور نے اپنے دس سال آئیلنڈ پر گزارے تھے انہی کے بیچ ریسرچ کرنے کے لیے اور پھر سب کو جاننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ بڑا آدمی بلکل صحیح تھا اس آئیلنڈ پر رہنے والے لوگ ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے اور پھر ایک دن تھور اپنی بک کو لے کر ایک پبلیشر کے پاس چاہتا ہے کہ وہ اس کی بک کو شاپے مگر وہ پبلیشر اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری تھیوری ہی غلط ہے اور تمہاری ریسرچ بھی غلط ہے کیونکہ ہم سالوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر رہنے والے لوگ ایشیا سے آئے ہیں نہ کی ساؤتھ امریکہ سے کیونکہ ہم پندرہ سو سالوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اُس رائم ساؤتھ امریکہ کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بور تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹریول کر پائیں بلکہ ایشیا کے لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تھا اس لیے تمہاری تھیوری پر کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا تو تھور اسے کہتا ہے کہ وہ راپ پر آئے تھے ایک لکڑی کی بنی ہوئی کشتی پر جو انہوں نے خود بنائی تھی اس بات پر پبلیشر ہسنے لگتا ہے تو پبلیشر کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو تم بھی جاؤ راپ پر تم امریکہ سے اپنا سفر شروع کرو اور پالین ایشیا کے آئیلنڈ تک پہنچو اور اگر تم اس سفر میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری یہ کتاب پبلیش کر دوں گا وہ پبلیشر اس لیے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ اتنے بڑے سمندر کو کوئی راپ پر نہیں تیہ کر سکتا تھا اور اب تھور کو اپنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے ساؤتھ امریکہ سے اپنا سفر شروع کرنا ہوگا وہ بھی ایک راپ پر جس کا سفر آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا وہ بھی ایسے سمندر پر یہاں پر بہت بڑے بڑے شپ ڈوب جاتے ہیں اس سفر کے لیے تھور کو پیسوں کی ضرورت بھی پڑنے والی تھی اس کے لیے وہ ایک میگزین والوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ آٹھ ہزار لمبا سفر تیہ کرنے والا ہے اور وہ بھی ایک لکڑی کی راپ پر جو پندرہ سو سال پہلے چلتی تھی اور جس میں کوئی بھی سہولت نہیں ہوگی میگزین والے تھور کو کہتے ہیں کہ اچھا تم مرنا چاہتے ہو تو ہم ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دیتے جو جان بوجھ کر مرنا چاہتے ہوں اب وہ کلب میں جاتا ہے اور کچھ ایسے لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے اپنا بہت سارا وقت سمندر میں بتایا تھا وہ ان کو ایک راپٹ کا نقشہ دکھاتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرا اس میں ساتھ دوگے تو ان میں سے ایک آدمی تھور کو کہتا ہے کہ کیا تم میں پتا بھی ہے کہ یہ کتنا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ جس راپٹ کا تم مجھے نقشہ دکھا رہے ہو اسے ہم رسیوں سے بنائیں گے اور جس رسیوں سے ہم اسے بنائیں گے وہ کچھ ہی دنوں میں کھل جائیں گی اور ہم لوگ وہیں پر ڈوب جائیں گے اور تمہارا اس طرح سے راپٹ پر اور یہ سفر کرنا بہت ہی بے کار ہے تھور ان سب کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر ادھر ہی ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ ان کی ساری باتیں سن رہا تھا جب تھور وہاں سے نکلتا ہے تو وہ آدمی اس کے پیچھے ہی جاتا ہے اور تھور سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ راپٹ والا آئیڈیا بہت اچھا لگا تھور اس سے اس کی پہچان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور میں اس کام میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں اس طرح سے تھور کو اپنا پہلا ساتھی مل جاتا ہے لیکن اسے ابھی بھی پیسوں کی ضرورت تھی اس کام کے لئے پھر وہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کرسماس پر وہ گھر نہیں آسکتا کیونکہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں لیکن اس بات پر اس کی بیوی منع کرتی ہے کہتی ہے کہ یہ کرنا خطرے سے کھالی نہیں ہے مگر وہ اپنی بیوی کو مناتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے دس سال اس ریسرچ پر بتائے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ فون رکھ دیتا ہے اس کے بعد اور ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں پر بہت ساری رسیاں اور لکڑیاں تھی اور اس کے وہاں پر تین ساتھی اور بھی تھے اب اس کے بعد یہ پورے پانچ لوگ تھے اس سفر پر جانے کے لئے اور ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اس نقشہ کے انسار ہی اس رافٹ کو بنائیں گے کیونکہ ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے نہیں تو ہماری یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی کہ وہ لوگ رافٹ پر ہی آئے تھے پھر وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت ہی امیر تھا وہ تھوڑ کو پیسے دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے اور ان کی یہ خبر اکبار میں بھی چھپ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایک کیمرہ بین بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے تاں کی یہ پورے سفر کو ریکارڈ کر سکے پھر ان لوگوں نے رافٹ کو بنا لیا تھا ان کو بہت سارے لوگ سمندر کے کنارے الویدہ کرنے آتے ہیں سب کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی انہیں دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے تو ایسے ہی یہ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کشتی پر ایسے ہی ایک دن جب یہ لوگ رات کو سو رہے تھے تو سمندر میں بہت بڑا تفان آتا ہے اور جب رافٹ کے پردے کو ہٹا رہا تھا تو وہ ایسا کرتے ہوئے پانی میں گر جاتا ہے اور کو تیارنا نہیں آتا مگر پھر بھی اس کے ساتھی اسے بچا لیتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو یہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ تفان کی وجہ سے ان کی رافٹ کو کافی نقصان ہوا تھا یہ سب مل کر اسے ٹھیک کرنے میں لگ چاہتے ہیں مگر یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا ان لوگوں کو لگ رہا تھا اور پھر سمندر میں انہیں ایک بہت بڑی شارک دکھائی دیتی ہے یہ اسے ریکارڈ کرنے لگتے ہیں تب ہی تھورکہ ساتھی جو کی انجینئر تھا وہ دیکھتا ہے کہ شارک رافٹ کے نیچے سے گزر رہی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ ادھر ہی ایک ہتھیار اٹھا کر شارک پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں مانتا اور وہ ہتھیار شارک کی طرف فیک دیتا ہے جو ہتھیار اس نے شارک کی طرف فیکا تھا اس پر رسی بندی ہوئی تھی جو کی شارک کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے شارک سمندر میں کھومنے لگی تھی اور رسی بندے ہونے کے کارن ان کی رافٹ بھی اسی کے ساتھ گھوم رہی تھی مگر خوش قسمتی سے یہ بچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی کی بھی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے دوسرا ساتھی انجینئر سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تمہارے ایسا کرنے سے ہم موت کے موہ میں بھی جا سکتے تھے لیکن تھور انہیں لڑنے سے روکتا ہے اسی طرح سے دن گزر جاتے ہیں اور ان کا ریڈیو بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے انجینئر ساتھی کے دماغ میں اب یہی بات چل رہی تھی کہ جلد ہی یہ رافٹ ڈوب جائے گی اور ہم سب مارے جائیں گے اس کے بعد جو کیمرامین تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر رافٹ سے تھوڑا دور جا کر ویڈیو بنانے لگتا ہے تاکہ وہ ان سب کو ریکارڈ کر سکے مگر ادھر بہت بڑی بڑی شارک آ جاتی ہیں جو اس کیمرامین پر حملہ کرنے والی تھی مگر تھوڑ انہیں دیکھ لیتا ہے اور جلد ہی سب مل کر اسے پانی سے نکال لیتے ہیں جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے انہی میں سے ایک آدمی کے پاس توتا تھا جو کی پانی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ پانی پر جا کر بیٹھتا ہے تو ایک شارک آ کر اسے کھا جاتی ہے جس آدمی کا وہ توتا تھا وہ بہت ہی دکھی ہوتا ہے اور جب شارک وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو وہ اسے پوچھ سے پکڑ کر راکٹ پر لے آتا ہے اور گصے سے اس پر بہت سارے وار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ شارک مر جاتی ہے مگر اس کا خون راکٹ کے ذریعے سمندر میں پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اور بھی بہت ساری شارک آ جاتی ہیں وہ انجینئر ساتھی بہت در جاتا ہے اور وہ ایک باکس لاتا ہے جس میں کی لوہے کی تاریں تھی وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی راکٹ کو ان تاروں سے باندھ لیتے ہیں نہیں تو ہم ڈوب جائیں گے پر تھور اس سے وہ لوہے کی تاریں لے کر فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہم ویسے ہی جائیں گے جیسے کی پندرہ سو سال پہلے وہ لوگ گئے تھے باتیں کرتے ہی اس انجینئر کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اس سے پہلے ہی کہ وہ شارک اس پر حملہ کرتی اس کے ساتھی اسے بچا لیتے ہیں اور پھر ایسے ہی یہ لوگ اپنے سفر پر آگے بڑھتے رہتے ہیں تب ان کے ریڈیو نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا وہ اپنے ریڈیو کے ذریعے سب کو میسج دیتے ہیں اور باہر کی دنیا میں ہنگامہ مت چکا تھا کیونکہ برسوں سے جو ریسرچ تھی وہ سب غلط تھی ایک صوبہ ان کے ساتھی کو آسمان میں اٹھتا ہوا پرندہ دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر یہ سب بہت خوش تھے یہ زمین کے قریب ہیں سامنے ہی ان کو آئیلنڈ دکھا ہے مگر ابھی بھی ان کی مشکلیں ختم نہیں ہوئی تھی ان کو وہاں پر پہنچنے کے لیے بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا تھا جب یہ آئیلنڈ کے پاس جانا چاہتے تھے تو تب ہی ان لہروں سے ان کی راکھ ڈوبنے ہی والی تھی مگر قسمت ان کا یہاں پر ساتھ دیتی ہے اور یہی لوگ پولینیشیا کے آئیلنڈ پر پہنچ جاتے ہیں ان چھے لوگوں نے برسوں کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا تھا یہ سب اس آئیلنڈ پر پہنچ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے یہاں پہنچنے پر انہوں نے اتحاس کو رشت دیا تھا اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ پولینیشیا کے لوگ ایشین نہیں بلکہ ساؤتھ امریکن تھے جس راکھ پر انہوں نے سفر کیا اس کا نام کونٹکی تھا اور اس راکھ کو آز بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے ہر سال ہزاروں لوگ اس بوٹ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ریل بیر سٹوری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے